اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت خاص ٹاپک اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہماری بہت سے مسلمان بھائی اور بہن اس معاملے میں بہت زیادہ بکھ رہے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں آج کل یوٹیوب کے پر اتنے چینل دوارہ اوپن ہو رہے ہیں جیسے بیدات والے چینل ہیں کسی کا فلانا ہے کام نہیں ہو رہا جیسے ایکسامپل میں کسی کا نام نہیں لینے چاہتا ہوں لیکن میرے خیال میں شاید میں جس کا نام لینے چاہتا ہوں وہ کافی لوگ سمجھے رکھیں گے ایک ان کا نام حضیبے کا ہے بہت ہی پاکستان میں بہت ہی زیادہ پاپلر ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں یہ جتنے بھی چینل چنانے والے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انسان ہیں لیکن ان کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے پیتات والے چینل اور یہ جو وظیفوں والے چینل یہ تبیزوں والے چینل یہ سارے ہی سارے شیعاتینوں کے اتنا بڑا گروپ ہے یہ کوئی بھی صحیح عقیدے والا آپ کو ایک چینل بھی نہیں ملے گا جو اس قسم کی غلط چیزوں کی طرف آپ کو مائل کر رہے ہیں اگر ایک کسی کا معاملہ پرابلم سولو نہیں ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں بھئی کوئی ایسا آمل ڈھونڈے ہیں جو یہ کام کر دے بہت سو مسلمان یہ نہیں جانتے کہ جب ایک مسلمان کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے یا کسی ایسے آمل کے پاس جاتا ہے تو پوری طور پر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اب اس کو کیا کرنا پڑے گا دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے کہ جو کوئی کسی جوچ کے پاس جائے یا ایسٹرونور کے پاس جائے یا ایسٹرالوجی کے پاس جائے یا کسی پامریفر کے پاس جائے یا اس قسم کے لوگوں کے پاس جائے تو چالیس دنوں تک اس قسم کے لوگوں کے نماز بھی قبول نہیں ہوتے جسٹ ان کے پاس اس سوچ سے جائے کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ ایک اللہ کی تک بہت بڑی سزا ہے کہ ہمیں چالیس دن کے لیے اللہ کو سجدہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے کہ تم آخر گئے کیوں جب حصول صلو اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتا دیا کہ چاریس دن تک وہاں پہ نہیں جانا تو میں آپ کو بار بار ہی چیز کے پر کافی ٹاپک پہلے بھی بات کر چکا ہوں میرے جتنے بھائی بہن یوٹیوپر بیٹھے ہیں اللہ کے واسے ان سب سے آگے میں ہاتھ جورتا ہوں ان سے اپنی جان چھڑائیے یہ جتنے بھی وزیفے کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی آمیل بابے ہیں جتنے بھی ٹوٹ کے بتانے والے ہیں پھر آپ کو جب کیا ہوتا ہے کہ جب ان آمیلوں کا کام نہیں چاہتا آپ سمجھے کہ شیطان ہے وہ آپ کو جادو کی طرف نہیں لے کے آ پارا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے مسئلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہیں سے سہارا مجھے میرا کوئی آثرا بن جائے لیکن ہمارے پاس صرف ایک آثرا ہے وہ ہے کہ اللہ بس اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سورت یونس کے آیت نمبر ایک ساتھ نے اللہ پر رسماتے ہیں وَاِيَمْسَكَ اللَّهُ بِدْدُرِنْ فَلَا قَاحَ شَفَ اللَّهُ اللَّهُ وَاِيَنْ رُدُقَ بِخَارِ فَاللَّهُ رَادَرِ فَالِ اللہ کے علاوہ آپ کے اچھائی آنا بلائی آنا جو کچھ آپ کے زندگی میں ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے اور اس میں آپ کی تقدیر ہے تو کیا تو کہ انسان کو جب یہ چیز ایکسیپٹڈ نہیں ہوتی تو فلانے آمیل کے پاس جا رہا ہے فلانے جادو کر کے پاس جا رہا ہے تو ان سب کو برپات کرنے والے یہ سارے لوگ ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان سب کے پیچھے ہوتا ہے شیطان کا ہاتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا جو ہنے بہت زیادہ تکلیف میں اس کو فلانے آمیل کے ساتھ ملوا دو اب وہ آمیل ہوتا ہے بہت بہت شیطان ہوتا ہے اس کو پہلے سب سے بہت لے کہ شرک کی دعوت دیتا ہے شرک کی دعوت دیتا ہے تاویزوں کی طرف لگا دیا کوئی بدتیاں کوئی حرام چیزوں کی طرف لگا دیا یہ چیز ہو گئی ایک شیطانی شرک والی چیز ہو گئی اچھا ایک لائن وہ ہے جہاں پہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ ایک شرک کی طرف نہیں آرہا پھر اس کو کیا کرتا ہے بیدت کی طرف لگا دیا اب بیدت کیا آتی ہے جیسے فون ایک زمپل ایسے کوئی وظیفہ چینل دو گا رہا ہاتھ جو آپ کو بڑیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو آپ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو یہ جو ہے آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ کا وہ کام ہو جائے گا آپ کو اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے پجر کے پڑھنا ہے اشار کے بعد پڑھنا ہے اتنی دفعہ پڑھنا ہے اتنے دانے سے پڑھنا ہے آپ نے اس کو پر تھنڈا پانی پینا ہے زمزم والا پانی لینا ہے یا آپ نے اوپر دھنیاں ڈالنا ہے پودھرنا ڈالنا ہے اس میں آپ نے تڑکہ لگانا ہے اس میں یہ کرنا ہے اتنی فضولیات قسم میں تو دیکھ دیکھے لوگوں کو یوٹی ٹوینڈرلی اتنا ہستا ہوں کہ اوپر سے سارے کومیٹس کی اتنی ایک ایک سب سے جاہل قوم جو ہے نا یہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمان سب سے جاہل جو مسلمان امت ہیں نا یہ انڈیا اور پاکستان والے ہیں سارے آملوں کے پر جانے والے ہیں مزاروں پر جانے والا اچھا پھر کیا ہوتا ہے ہمیں جی اجازت دیں ہم یہ عمل کر لیں اس کے باپ نے بنایا تھا یا اس کے خدا کی وہی آئی تھی یا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی تھی پھر تم یہ عمل کرتے ہیں یاد رکھیں اسلام میں ایسی کسی چیز کا کوئی کونسپٹ ہے ہی نہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس کی سب سے بڑا سیلیوشن یہ ہے دیکھیں اگر آپ میری بات کو فول کریں گے انشاءاللہ تعالی میری دعائی کے سارے مسئلہ کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے اس کا سب سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کہ کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنے بھی وزیفوں کے چینل ہیں جتنے بھی یہ ٹوٹکوں کے چینل ہیں یقین جانے یہ کسی بھی قرآن اور صحیح سندتے رسول سے ثابت نہیں ہیں آپ جو کر رہے ہیں یہ کچھ چھوٹا موڑا گناہ نہیں ہے یہ بہت بڑا شرک اور یہ کفر کا کام ہے اور جتنے بھی چینل چلانے والے ہیں تعویز بنانے والے ہیں پیپر کرنے والے ہیں یا قرآن کا سہارا لینے والے لوگ ہیں یہ سارے ہی سارے شہیاتینوں کا گروپ ہے کیونکہ جب شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سیدھے رازے سے شرک کی طرف نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب شرک کی طرف نہیں آتے نا پھر شیطان کے پاس دوسرا رازہ ہوتا ہے قرآن کو استغراللہ مس انٹرپٹ کر کے اس کی مس ٹرانسلیشن کر کے اس کو سہارا بنا کے اپنا ٹوٹکا اور اپنے مرچ مسالے اس میں ڈالنا ٹھیک ہے یہ بھی شیطانی عملہ ہے یہ بہت بڑا بدد کا اور بہت بڑا ایک بہت کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے کسی کا قتل کرنا زنا بدکاری آہ جوہ شراب یا سوٹ کا کام ان سے بھی بڑا جو گناہ ہے وہ ہے بیدت کا بیدت کیا ہے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے جتنے بھی یوٹیوب اور وظیفہ چینل ہیں یہ ساری کے ساری شاہیتینوں کا گروپ ہے یہ آپ کو جب دیکھتے کہ یہ ڈائریکلی شیر کی طرف نہیں آ رہا پھر آپ کو یہ بیدت کی طرف لکھے جاتا ہے بیدت کی طرف کیسے لکھے جاتا ہے قرآن کا سہارہ لکھے قرآن کا سہارہ کیسے لکھا ہے جیسے یہ اللہ کا نام ہے اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ کو یہ کام ہو جائے گا آپ کے یہ آیت ہے یہ آیت پر آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے اتنی صبح پڑھنا ہے شام پڑھنا وزرگیالوں میں پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے یاد رکھیں پورے قرآن یا حدیث میں کسی چیز کی کوئی تعلیم نہیں دیگئی آپ کا کوئی بھی عمل ہونے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جانا ضروری ہے اللہ کو راضی کریں اللہ جب راضی ہوگا اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہو تو وہ آپ کو ملے گی جیسے ایک چیز اور بھی مت بولیں جیسے سورة الملک کی آیت نمبر دو میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس زندگی کو آزمائی جو بنایا یعنی دیکھے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے یا ہم ہمیشہ دکھی رہیں گے ہمیشہ دکھی بھی رہ سکتے ہیں ہمیشہ خوش بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ زندگی آزمائی شہر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر عطا کرنا ہے جیسے شیطان نے کہا تھا سورة اللہ راک کی سولہ سے اٹھر آیت میں کہ میں کنی لوگوں کو بٹھاؤں گا اور فائنلی آیت میں یہ لکھایا ہے وہی لوگ جنت پائیں گے جو شکر گزار ہوں گے ہر حالت میں اللہ نے دیا جو الحمدللہ نہیں دیا الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا احسان مانے جس حالت میں بھی ہیں اللہ کا احسان مانے یہ ہمارے دیدگی خود کی نہیں ہے اللہ کے دینے ہم جس طرح اللہ کا شکر عطا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا we should be happy in every condition we should be happy تو میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کا سب سے بڑی condition یہ ہے سب سے پہلے کہ ان سارے آمیروں کی دروازے بند کریں جتنے بھی یوٹیوب کے چینل ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ سارے ہی ایک شیعاتین ہیں ان میں کوئی بھی سچا نہیں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حرام کی دروازے بند کریں حرام کی دروازے کیا آتے ہیں میوزک فلمیں سوشل میڈیا وہ سارے کام جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم شیطان کو خود ایک ویلکم کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہم شیطان کو خود اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں آتے ہیں تقلیف ہیں سب سے پہلے ہم سارے دروازوں کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں دیکھیں کہاں کہاں سراح ہے شیطان کے اندر آنے کے وہ سارے سراح بند کریں سوشل میڈیا شیطان فلمیں میوزک گانے بجانے فلمی کریکٹر ایکٹر ایکٹرس یہ سارے ہی شیطانی چیزیں ہیں فلمیں دیکھنے نہیں دیکھنے ڈرامی دیکھنے سب ہی شیطانی راستے ہیں بیداد کے کام سارے ہی شیطانی ہیں سب سے پہلے سارے شیطانی راستے یہ بند کریں پھر آپ کیا کریں پانچ وقت نماز پڑھیں اور وہ بھی نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ ہے صرف ایک اللہ کی ذات ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ کیٹیگوری کو اپنا ہے اب یہ کریں آپ کو سارے آمد دنیا کے بھوکے مر جائیں گے سارے یوٹیوب کے چینل شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے چلانے والے صرف آپ خود سب لوگ ہیں کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ایسے آمد پر جائیں اور یہ چاہئے اپری وظیفے والا ہو یاد ارکیں یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے نہیں یہ شیطان ہے آپ کو فلانی صورت بتا رہیں گے سام کو یہ کر لیں اور وہ کر رہیں اور کوئی بھی آپ کو صحیح حدیث ثابت نہیں آپ کسی بھی عامل سے جا کے پوز لیں آپ جتنا بھی ہم یہ چیز بتا رہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت کر کے بتا دیں وہ آپ کو کبھی زندگی میں بھی نہیں اپروو کر کے نہیں بتا سکتے گا پھر کہ ان کا جواب کیا ہوا آپ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں آپ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں آپ کو تکلیف آتی ہے تو آپ یہ پڑھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز بھی ضرورت ہے آپ اللہ سے دعا کریں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے موزتین پڑھیں صورت پاتھیا پڑھیں اگر ثابت نہیں ہے تو ساری ہی چیزیں ایک بدات والی چیزیں ہیں کسی بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں ساری بدات والی چیزیں ہیں کسی بھی عامی کو فعل کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی فعل کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو کنڈیشن ہے اللہ کو منوانے کا اللہ کو راضی کرنے کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ اپنے سارے حرام کے دروازے بند کریں جب حرام کے دروازے بند کر جائیں گے پھر آپ پانچ اکت اچھی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھیں اور انہیں جو سب سے زیادہ امپورن نماز ہے وہ ہے تحجد کی نماز اور تحجد کی نماز ہے کہ کسی خوبصورت نماز ہے جس میں ہم اللہ سے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اس وقت ان دونوں کی میٹنگ کا ٹائم یہ اس وقت ان دونوں کی میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے اللہ اور سول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تحجد میں اٹھیں اور بیٹھ کے ذکر کریں کافی دفعہ تذبی کریں اچھا ایک اور چیز اب جتنی مرضی دفعہ وظیفے کریں وظیفے کی پہلی بات ہے کہ کوئی نمبر نہیں ہے کہ آپ کو اتنی دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی دفعہ زیادہ کریں گے اتنی زیادہ بہتر ہے لیکن کوئی لیمیٹیڈ نمبر نہیں ہے صبح کرنا ہے شام کرنا کوئی ٹائم نہیں ہے کس وقت کرنا ہے کس حالت میں بیٹھ کے کرنا ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دین بہت سمپل طریقے کا بتایا گیا آپ کو مسئلہ ہے سب پہلے حرام کے دروازے بند کریں اللہ سے تحبہ کریں استفاللہ کی تصویح کریں اذکار پڑھیں جو سنت رسول سے ثابت ہیں وہ اذکار کریں کسرت کے ساتھ کریں اتنی دفعہ کریں کہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو جاتے آپ اس کو کرتے رہیے لیکن ان شیطانوں سے اپنی جان چڑھائیے اپری وظیفے ہو یا کوئی وظیفے والا ہو یہ سارے 99% جتنے بھی یوٹیوب پر یہ وظیفوں کے چینل کرنے والے ہیں سارے حرام ہیں سارے حرام ہیں اور آپ کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو اچھا کی طرف نہیں بلا رہے ہیں آپ کا قیدہ خراب کر رہے ہیں آپ ان سے بچیے اپنا ایمان بچائیے سارے حرام ہیں